اگر پی ٹی نے اپنا راستہ متعین کر لیا ہے کہ وہ پیپرز پارٹی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور ڈپٹی چیئرمنشپ کو بھی قبول نہیں کریں گے تو پھر تو ریزلٹ صاف نہیں ہو گیا پھر تو زداری صاحب اپنا نمبر پورے ہی نہیں کر سکتے نظامی صاحب سوال نہیں پیدا ہوتا پھر تو وہ چاہے فضل رمان سے ملے ہیں میرا فضل رمان سے آج کی صورتحال ہے بڑی فلود ہے اگرچہ اس کے در تو دیکھیں ملانا فضل رمان نے بھی جھنڈی کر آ دی یا ویسے ملاقات میں کون نے کہا ہے ملاقات دوستوں سے مشرہ کر کے بتاؤں گا یہ مصدق ملک صاحب نے جو باتیں کہیں نا یہ بڑی خوبصورت باتیں باتوں کی حد تک باتوں کی حد تک لیکن دیکھیں وہ اس لیے کوئی نام نہیں کر رہے تاکہ وہ لوگوں کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد وہ اپنا کینڈڈیٹ سامنے لائیں گے اور یقیناً اس میں آپ پی ایم ایلین کا پڑھڑا جو ہے بھاری لگتا ہے اگرچہ اتضاد صاحب کا خیال ہے یقین ہے ان کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اقلہ چیئرمن سینٹ اس کا چیئرمن سینٹ جو ہے اگر رضا ربانی کو آپ پیپلز پارٹی کا مان لیتے تو وہ تو ہو سکتا تھا نہیں لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کا نام تجویز نہیں کیا ہم تو یہ کہہ تھے کہ اس طرح کی کوئی شخصیت آنی چاہیے یہ بڑی سربرہ واردہ شخصیت ہے ان کے جو ہے نا والد صاحب وہ ائر فورس میں افسر تھے وہ اتار ابانی صاحب وہ ان کے جہاز میں قائد اعظم سات اگست ہو اور محترم فاطمہ جناب پاکستان آئے تھی اور وہ ایل ڈی سی بھی نہیں ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی قائد پہ تو مقصد ہے کہ ان کی پاکستانیت ان کی جمہوریت سے محبت اور ان کی ایک وسیع پیمانے پر شرف قبودیت جو ان کو حاصل ہے اس کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو سپ کر لیتے کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیا اختلاف ہے زرداری صاحب کو لیکن زرداری صاحب بھی تو ڈسیں ہوئے نا اسٹیبلشمنٹ کے آپ زرداری صاحب کی جو پولٹکس ہے وہ اور طرح کی پولٹکس ہے نہیں لیکن اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں رضا ربانی کو لیا ہوں گا تو میرا چیئرمنٹ بن سکتا ہے اور اگر میں نہیں لاتا تو پھر یقینی بات ہے کہ نہیں بن سکتا تو پھر تو اس پر تو کچھ قبول کریں لینا ہے پھر ان کو یہ بھی ہوگا کہ ایک تاثر یہ جائے گا کہ پھر مقمقا ہوگے این الیکشن سے پہلے نواز شریف سے پھر مقمقا ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب آپ اصولوں کے شاہدت مقمقا ہوگے ہیں اور نمبر ٹو یہ کہ یہ ربانی صاحب جو ہیں اگر انڈیپینڈنٹ لائن رہتے رہے جو انہوں نے فورم پہ بولیں وہ اور جو ان وہ ہیں دوسرے جو ہیں خفرت اللہ بابر صاحب اور ابھی اور لوگ بھی بولیں گے تو یہ میرا خالد ہے اس وقت ان کی یہ پولٹک سرا مختلف اور یہ ان کی لائن اور یہ مجھے یہ ذاتی طور پہ علم ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی اتنے زیادہ رضا ربانی صاحب سے خوش نہیں دے لیکن دوسری طرح آپ بلکل صحیح کہہ سکتے ہیں ٹکٹ کیوں لیا اچھا اب نظامی شخص